راک کے بلکے صبحوں کے اس نمہے میں بیدار زمین قوم کے سامنے اپنی بیدار ملت کے سامنے فقیر اور بھیکاری کا فرق بتانا چاہتا ہوں کسی نہ مجھے کئی بندے بظاہر سو رہے ہیں ان کے لئے گزارش ہے کہ سونا سوائے علی کے کسی کو راس نہیں آتا ایک منٹ کے لئے یہ دائیں بائے والے بندے جگہ دیں اس بندے کو خصوصی دعوتے بس پر اتراز مجھے کوئی نہیں ہے سیاہ کورٹ کا بندہ کٹک ایسا اس طرح بیٹھو مجھے بڑا پیار دیکھتے ہیں ایک بندہ آپ کا ایسے بیٹھا تھا پاکستان بن گیا اس پوز میں آپ نہیں بیٹھیں گے تمہیں کون بیٹھے گا ارز کرنا چاہتا ہوں کبلہ بھکاری کیا ہوتا ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں ممکن ہے کہ مادیت کے سمندر میں گھوتے کھاتا ہوا کوئی نوجوان بھکاری اور فقیر کے فرق کو نہ سنجھو اور اپنے جو میں ناکش میں یہ سمجھ سا ہو کہ جو بھکاری ہے وہ فقیر ہے جو فقیر ہے وہ بھکاری ہے رات کے سمندر میں جس جس کان تک ناصر عباس کی آباد جا رہی ہے میں پہلے فکرے میں دونوں کا فرق بتا کے اپنے موجو کی طرف آگے سفر کرنا چاہتا ہوں جسے دنیا تھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جاک کے سننا نیازے ایک لمحے کے لئے آنکھیں کھولیں گے بات مکمل کر کے اس کے بعد آپ کی مزید ہے جسے دنیا تھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو دنیا کو تھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں سلامت رہو آباد و شاب رہو یہ ہاتھ سلامت رہیں جو دنیا کو تھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں علیہ امام الفقراء مولا تمہاری ذنب کی خیر امام حسین سلامت رکھتے ہیں علبی زبان میں اچھے مرد کو کہتے ہیں آلہ اگر مرد اچھا ہو لائق یعصاف ہو عزت معاف ہو اسے لغت عرب کہتی ہے آلہ اور اگر عورت اچھی ہو تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں آلیہ آلہ کی معنیش ہے آلیہ گندے گھتیا جلیل پسٹ بندے کو عربی میں کہتے ہیں ادنا اچھا مرد آلہ گھتیا مرد ادنا اور گندی زلیل گھتیا پس عورت کو عربی میں کہتے ہیں دنیا آلہ کی معنیش ہے آلیہ ادنا کی معنیش ہے دنیا جو چھپ کر کرو تمہارے لئے فکرہ کہتا ہوں اگر دنیا گھتیا گندی اور زلیل عورت کو نہ کہتے ہوتے تو فقیروں کا امام علی شروع فرماتا جا دنیا علی تجھے دلاغ دیتا ہے آلہ 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 امیر المہنین نے فرماتا ہے جا دنیا آلہ 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 علی تجھے دلاغ دیتا ہے پھر ساتھ کیا آگیا امام حسن کے سامنے میرے بعد شاہی ماں میں حسن کے سامنے آگئی یہ نمدار سے بڑی ساتھ کی آئی لیکن اس نے طاقت کو ٹھوکر مار دی طاقت کو ٹھوکر مار دی دنیا قدموں سے نہیں پڑ گئی تھگرا کے طاقت چال دی ہے اس بانکبن کے ساتھ شاہی لی پڑتی رہ گئی بھائے حسن کے ساتھ شاہی کہتی تھی مجھے اپنا دنیا کہتی تھی مجھے قبول کر علی کے فردان نے دنیا کو ٹھوکر ماری دنیا کہتی ہے مجھے قبول کیوں نہیں کرتا حسن کے چہرے پر تیولے یہ دلہ ہی آئے اور اے دلہ ہی آنکھوں سے جلالت بھرے لہتے میں حسن نے فرمایا دلہ جسے باپ تلاک دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے جسے باپ تلاک دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے پھر آگے ہے فقیری فقیری کے دو حصے ایک ہیسے کا نام ہے غوش خطب عبدال یہ طریقہ اور ہے ایک لائن دوسری ہے فقیری کی اس کا نام ہے رند مجزوب ماسٹ کلندر ادھر والا طریقہ خوشمو لگاتا ہے تاکہ بندے قریب ہیں ادھر والے ہوتے کھرے ہیں اپنے آپ کو دھوہ دے کے سیاہ کھا دیتے ہیں تاکہ دنیا والے انہیں چلا نہ سکیں ادھر والے کی دعا میں بھی ریاہ ہو سکتی ہے ادھر والا گالی بھی دے تو وہ دعا بن جاتی ہے کئی بندے بھی دک ساری لارے ہیں مجھے نقص نہیں آ رہا ادھر شریعت ہے ادھر طریقہ ہے معرفت ہے ایک شریعت ایک معرفت غوش شریعت ماست معرفت کتب شریعت رند معرفت عبدال شریعت کلندر معرفت شریعت کی سمجھ میں معرفت نہیں آتی معرفت کی سمجھ میں شریعت نہیں آتی معرفت نے کبھی شریعت کو گنجائش نہیں دی موسیٰ شریعت تھا خیزر معرفت تھا شریعت کہتی تھی مجھے پڑھا معرفت کہتی تھی تُو میرے پاس پڑھنے کے لائک نہیں شریعت کہتی تھی میرا داخلہ تیس لے لے معرفت کہتی تھی میرے سامنے بولنا نہیں شریعت نے معرفت کے ساتھ سفر کیا معرفت نے کشتی میں سراغ کیا شریعت طرف کے کھڑی ہو گئی تُو چاہتا ہے کہ ہم دون جائے معرفت کہلے کہ تجھے صرف سامنے نظر آ رہا ہے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں بیعہد کشتیوں کو پکرنے والا بادشاہ آ رہا ہے خود جو ہے یا نہیں شریعت معرفت گاؤں میں پہنچ گئے معرفت نے کہاں گارہ بنا دیوار بنا گئے شریعت کہلے گی انہوں نے روٹی نہیں دی شریعت روٹی کے بغیر خام نہیں کرتی معرفت کی روٹی اس کے ذمہیں جو بندے جو پودے ہو چار دن رات کا جنسہ ہے یہ قریب کھڑا ہے رائی ونڈ بندہ لاہور سے بھی شرکت کرنے جائے بس طرح ساتھ لے کے جاتے ہیں تبلیغ جو کرنی ہوئی اگلی لہن ٹھیک ہو نہیں جائے دیئے اسلام بھی ہو اگلی لہن ٹھیک ہو نہیں بس طرح ساتھ چولہ ساتھ تبہ ساتھ بندہ مجھے تقریب کیا ہے کہ پیٹ پوجہ ابھی تو کبھی ہے اللہ اللہ کے ساتھ جہاں بھوک لگے گی سلنڈر والا چولہ رکھ کر روٹیا پکا لیں گے داڑھیوں والا چولے پر لگتے بھی بڑے اچھے ہیں پیٹ پوجہ کے لئے دس میر کے سفر تک کھانا ساتھ لے جانے والوں میں رتیہ سردیامت میں اطابق درتا ہوں آپ کائنات میں مجلسے دیکھو چار چاہتے ہیں چار چاہتے ہیں دس دس دن شیعہ مذہب کے بچے عورتیں جوان گھر سے نکلتے ہیں پہ ایک شیعہ ثابت کر جو لوٹی شاہد لاتا ہو جبان سے بولنا تیسے میری بات پر یقین ہو کائنات میں کوئی ایک شیعہ دکھا تو چوپ پر تم روٹیاں لے کر آئے ہو کوئی ایک شیعہ بتا جو کھانا ساتھ لے کر آیا ہو کوئی ایک شیعہ بتا جو روٹی ساتھ لے کر آیا ہو جان کے بتا شیعوں کو بھوک نہیں لگتی ہے اگر لگتی ہے تو یہ روٹی گھر سے کیوں نہیں لے کر آتے آؤ میں تمہیں راز بتاؤں شیعوں کو بھوک لگتی ہے روٹی مجلس میں اس لیے لے کر رہی آتے کہ دنیاوں آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے تو آمی حسین آب آدھو شاہدو ہائے دری ہمیں فکر کوئی نہیں ہمیں پریشانی کوئی نہیں دنیاوں آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا جسے ملتا ہے وہ کھانا حسن سے ملتا ہے کربان جاؤں اینہ ہسنیوں پر میں کہنے کے لئے جب ٹیلویزن پر ایک تقریبی تار کروارا ہوں میرے ساتھ ایک مولی صاحب تشریف ہو مولی صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جو لکب میں اپنے مولا کے استعمال کرتا ہوں وہ تھاک کر کے وہی لکب اپنے پیر کے ساتھ ویڈ کر دے چائے پجوڑ لیکن وہ اپنے در سے جوڑ رہا تھا میں نے کہا امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں اس کی باری آئی اوشر کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کا ارشاد گرانے ارشاد چاہے اوشر کولوں بڑھانا کرنا سی کہتا ضرورت میں نے تھوڑے دیر بعد کہا کے سراد السالخین حضرت امیر المومنین مولا علی کا فرمات اس کی باری آئی اوشر اپنے پیر کے ساتھ فکر کر دے ہیں امیر المومنین حضرت فلان رضی اللہ تعالی انہوں کا ارشاد گرانے نام نیلو نمو نام کنفرم ہے بلدیت مسلوخ حیر اللہ حیر اللہ حیر اللہ حیر اللہ اوشر بکلیہ سیاد سالخین امام المتقین حضرت فلان بلی اللہ تعالی انہوں کا ارشاد گرانے اب بات اسی طرح شروع ہو گئی تیسری باری میری آئی میں نے کہا سراد السالخین امام العارفین یاسوب الدین اچھ نے یہ لکھا بھی ٹھک کر کے اب اپنے پیزن کے ساتھ میں لکھیں قرآن کی قسم جب چوتھی رفا میری باری آئی میں نے کہا مولوی ہوشیار ہو جائے مولوی علی کی قسم میں نے فکریں وہاں پڑھے وہ فکریں پڑھنا جاتا ہوں میں نے کہا میرے ساتھ میں امام ملشق قادم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زہن العابدین ابن حشین ابن علی ابن عبی طالق ابن ساتھ میں یہ سمجھ ہے وہ میں نے ساتھ میں میں نے کہا مولوی اب تیری بھی چلت ہے تو تو بھی اپنا کوئی فردیت والا پیر دھوڑ گئے اس مقصد کے لیے مولوی صاحب حضرت ابو حرارہ قسعب مل کریں نادلہ بالوں کی بھی خدمات حاصل کریں یہ دو مولوی فائل میلی نہیں سکتے قلندر معرفت ہے دو چندوں میں قلندر کی کہانی شنا نجات دیتا ہے ابراہیم جوابی خواب جس کی قابل روز ہے حسین میں وہ عزت معاق سیدادہ جو حسین کی قابل بے ہاتھ رکھے گئے السلام علیکہ یاد جدی قابل سے جواب ہے علیکہ السلام کمال یہ نہیں کہ امام کو شلام کیا جائے کمال یہ ہے کہ امام جواب اتافر حکم ہوا دھرتی شوڑ مکہ جا مکہ نے پھر راپس آیا مدینہ جا نجف جا مشہد جا جوٹیا لگتی رہی سیدادہ آخر حکم آیا جا سندھ کی دھرتی پر علم لگوا اچھ شریف کے مخدوم کے ساتھ مل کر نقبی مخاری سعداد کا جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دور یوسف کتھے داخل ہوئے ایک برج سے دو چاند نشہ آئی مرباند سے ہوتے ہوئے دولت پور دولت پور میں تیل کا گرہا شاہ جبار مجرد جیسا مرشد سامنے مرشد نے جو ان کے دادا کا طالب تھا تیل کے لنگیا ہوگا تھا بارہ سال سے بندے نکڑییں ڈال دے تھے مرحبہ پوری ہوتی تھی سید قرحہ میں ہاتھ مار کے کہہ دے تھا ہے کوئی جو اندر جائے جاگرے بندے میں سو جاگرے کام ہوکھ ہے دو سید قدرے پہنچے بخانی سعداد کا جان فرما دے میں جاؤں علی خیزہ کی قسم ایک پاؤ ہوا میں تھا دوسرا قرحہ میں جانے والا تھا کلندر دے دونوں ہاتھ پکڑے ماتہ چونکہ فرما دے تُو اندر میں جاؤ تیری پوشت میں سوال آنکھ فقیر ہے اسے پہلا فکرہ یاد ہے وہ میرے ساتھ آگے سفر کرے گا تیری پوشت میں سوال آنکھ فقیر ہے تُو چلا گیا تو یہ کیسے آئیں گے کلندر اسے کہتے ہیں تو شادی رہ گئے اب آدے تو ہٹ تُو طریقت ہے میں معرفت ہوں اجادت مجھے دے جاتا میں ہوں شاہ علی کہہ کہ کلندر تیل میں گم ہو گیا بارہ سال تک علی علی کی صدا ہوں لگی میں دیکھتا ہوں کون کو ارکائے میں کون کو ملے لے رہا ہے بارہ سال تک کلندر تیل کے قرحہ میں حق علی حیدر دم حما دم علی علی دم حما دم علی علی ادھر بارہ سال گلے ادھر مشن نے آواز دے کے کہا باہر آ جاؤ اب لال ہو گیا ہے دو نہایت معزز اور محترم شخصیات ملمر بجرم افرقین ہیں مفسر مسائب امام مساہم علیہ السلام عبنہ حاجی ناصر بانوتق صاحب اگلہ خان ازر خان بلوچ صاحب میں دونوں کی اجازت سے اختتامی فکریں آسکار آجا ارلال ہو گیا عثمان علی علی والا عثمان عثمان بن حنیف کے نام پر تکیہ تک نام رکھا گیا اسی نام دا شاہ حسین شاہ حسین مربندی باہر نکلا تائنات کے فقیر کٹھے ہوئے غدیر کی یاد میں جلسہ ہوا سر کے اوپر دستار والی گئی فقیروں نے پوچھا ردوہ کیا ملا ہے مشکر آکے کہتا ہے زمین چھوٹی ہے ردوہ بڑا ہے علی کلال شاہ باشوار کی ہوا میں پرواش کرنے لگا پہلی مندر پہ جا کے کہا مہے گھر نکلا مستم پندہ مرتضا علی ہستم ایک دو وہ شیئر پڑھنا چاہتا ہوں جو تام طور پر مجھ کو میں نہیں پڑھی جاتا ہماروٹا جاتا ہے روت میں بتاتا جاتا ہے پہلے آسمان میں جا کے کہتا ہے کمال اندر کلنڈری پستم کلنڈری والا پستہ میری کمر کے ساتھ پندھا ہوا من بغیر علی ندا ہستم قرآن کی قسم جسے اس شیر پر ایمان عقیدے کی طرح ہو جائے وہ علی کا شیعہ کہہ رہا ہے من بغیر علی ندا ہستم میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا موجہ ہے یا نہیں آپ میرا ارادہ تھا اگر آدھا مجمع بھی بول پڑے گا اس کے اگلے مشرہ پھر پڑوں گا نہیں بولے گا تو اگلے مشرہ کو زائے نہیں کروں گا آتے سے زیادہ حضرات نے اس فکرے پر بھولا ہے اور ولایت علی چہروں سے نظر آتی ہے کیونکہ علی کی ولایت اببا جی کی وراثت سے نہیں ملتی ماں کی شرافت سے نشیب میں آتی ہے اگلہ مشرہ پڑھتا ہوں آخری بندے تک جس جس بندے کا ذات شلک نہ جائے اس کے لئے کلمہ کا آگلہ فکرہ پڑھتا ہوں فرماتے ہیں من بغیر علی ندا ہستم من بغیر علی ندا ہستم من بغیر علی ندا ہستم میں علی کے نامہ کسی کو کچھ نہیں جانتا علی اللہ از ازل گفتا میں ازل سے علی اللہ کا مارا لگا کہ سگے کوم شید یسدانم حید علی مشید یسدان کی گلی کا شاکو کسی خوش آمنی نے کہا کلمندر گلی کا کتا کیوں ہے دربازے کا کیوں نہیں کلمندر کا پان پان کابلے لگا فرما پنبے کو پریاؤکات میں رہنا چاہیے علی کی یہی بیرمانی دھوڑی ہے کہ اس نے گلی میں سے گاتا فرمائی ہے دربازے پہ تو راشی بڑا ہے دربازے پہ سلمان ہے ابوزر ہے تمبر ہے مختاب دعا لینے کے لیے ایک فکرہ جس کا نام لے کہ دنیا کلمندر بن گئی اس کی بیٹی چھتیس شہروں سے ایک چاہدر میں سوال کرتی دنیا پوچھتی ہے پوری پوری رات کیوں جانتے ہیں دنیا پوچھتی ہے بیٹیاں ساتھ کیوں نہیں کرتی دنیا پوچھتی ہے مٹی کے کیوں بیٹھتے ہو دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہوں دنیا پوچھتی ہے ماتم کیوں کرتے ہو تائنات کو بتانا چاہتے ہیں کچھ شریف خامدان کے اجڑنے کی یاد گا لیں عجرکم اللہ اللہ جعلکم اللہ من الباقعین کہ براظر خان صاحب کو بھی حاجی صاحب 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 میرے یہ اعتماس ہے میرے قریبی عزیز شدید بیمار آپ حضرت سے اعتماس ہے دعا فرمائیں گے صدقہ امام حسن حسین کا خدا اسے صحت کامیو آج رات صرف ایک جملہ اعتبرکم یہ ایک اجڑے ہوئے شریف خاندان کی یاد گا شاہب پہ داریہ سے لیے کرتے ہیں انہیں سونے کسی نے نہیں دی مٹی پہ شریعہ بیٹھتے ہیں جن کے خیمیں جل گئے تھے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بستہ دیتا ہے روتے اس لیے ہیں یہ شریف خاندان کی سنت ہے ماتم اس لیے کرتے ہیں یہ ان شریفوں کی حسرت اس لیے کہ ماتم سے روکنے کے لیے ان کے ہاتھ باندیے گا رونا سنت بن گیا ماتم حسرت بن گیا سبیر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ پیاسے زیبہ ہو گئے لنگرے سے یہ پکاتے ہیں کہ ان کو کھان لنا مل چکر آخری فکرہ کہتے ہیں کتان آخری فکرہ تاکہ میں دو معزل مہمانوں کے حوالے ممبر کروں اگر کائنات کا کوئی مقصر ملت سے پوچھے آنگ بے ماتم کیوں کرتے ہو اسے بتا کر آنگ بے ماتم اس بیوی کی یاد گاہ ہے جو شام غریبہ میں چلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو اپنی کمر پر اٹھا کے آنگ کے سولوں پر چلتی بھی تھی اور رو رو کے کہتی دی بھئیہ حسین اکبر کی لاز اٹھانا آسان ہے مستور ہو کے چلتے خیموں سے سجاد کو اٹھانا مشکل بسے گا عالم الذین صلی اللہ علیہ وسلم